امام مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ ان کا حلیہ، ان کا شجرہ نصب اور ظہور کی نشانیاں اور ان کا ظہور کب ہوگا؟ عرب کی ناکہ بندیاں اور اس کے علاوہ مختلف عقیدے جو مختلف فرقے رکھتے ہیں ان سب کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اہل سنت کے بیشتر مکاتب فکر اور علماء اور اہل تشیر کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے تاہم اہل سنت اور اہل تشیر میں اس موضوع پر نظریاتی اختلافات ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل حضرت مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے حضرت مہدی امت میں ایک مجدد کامل اور ایک عادل کا درجہ رکھتے ہیں اہل زنت کے ہاں معصوم ذات صرف انبیاء قرآن کی ہے لقب کی بات کریں تو مہدی کا نام محمد یا احمد ہے جبکہ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے بمانی ہدایت یا ہفتہ مقمل باعدب نام کے ساتھ لقب حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے شجرہ نصب کی بات کی جائے تو حضرت مہدی حسنی سادات میں سے ہوں گے ان کا نام نابی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا اکثر علماء اہل سنت حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سادات میں سے ظہور ہونے کو مستند مانتے ہیں ابو دعود اور دیگر کتب حدیث کی روایات نیچے ملاحظہ فرمائیں ابو عصاق کہتے ہیں علی نے اپنے صاحبزاد حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے انقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا وہ اطلاق و عادم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ ہوگا ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہہ نہ ہوگا پھر علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے خسین کی اولاد میں سے ہوں گے علامہ سید برزنجنی لکھتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے حضرت مہدی کا خلیہ اور صفات دیکھیں تو ابو سعید حضری فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن اور کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقدار رہیں گے یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کے ضرورت ہوگی اور جو چیزیں ان کی کامیابی اور برطری کے لیے ضروری ہوں گی وہ پوری روح زمین کے مسلمان پہ تہاشا قروانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے قامیاب نہ ہو رہے ہوں گے حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور ان کتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بہ آسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے چند سالوں میں وہ سب کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑ رہا ہوگا وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے چالیس سال کے عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے قفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی جس کا احتتام عالمی خلافت اسلامی کے قیام پر ہوگا حضرت مہدی کا حاضرانہ تعرفیوں ہے دعویٰ مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تزاد ہے حسنی سادات اور مہدویت ایک روحانی منصب ہے ایک مشہور مقولہ ہے تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے حسنی سادات کو ظہور مہدی کا اعنام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعویٰ اور حق سے دستپردار ہو گئے تھے سچے حضرت مہدی کی علامت کچھ اس طرح ہے کہ علی بن عابی طالب سے روایت منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی دہلوی فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو عمارت اور خلافت کی یہ نصیحت عطا فرما دے گا اللہمہ ابن کسیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا الہم کریں گے اور اس مقام سے عاشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناماکف تھے آپ جو سننے والے احباب ہیں یہ بتائیں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک زندہ رہیں ان کو دیکھیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جو ان کی حمایت کرنے والے ہوں گے اور احباب میں سے کون ایسے ہیں جن کو ان علامات کا پہلے سے علم تھا آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ یہ احادیث جن میں امام مہدی کے ظہور کا بتایا گیا ہے یہ سچ ہیں جو بھی امام مہدی کے ظہور کا انکاری ہے وہ حقیقت میں کفر کرنے والا ہے اور کافر کہلائے گا مولانا بدرعالم میرٹھی فرماتے ہیں ایک امیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بات ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھولی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا انکار تعروف امام و خواس میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے اس لئے مسائب و علام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا لیکن اس لفظ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیعت الہیہ کے ماتحت اوجھل رکھی جائیں گی یہاں تک کہ جب ان کا ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان تمام خصوصیات کو منظر عام پر لے آیا جائے گا کوئی یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرتِ الہیہ شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر بھی منکشف ہو جائے گا درج بالہ حدیث اور اقوال کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں حضرت مہدی اس وقت پردہ غرم میں ہیں جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو انعیت کرے گا حضرت مہدی کا ظہور کے حوالے سے بات کریں تو حضرت مہدی کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات دوچار ہوں گی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ خیات تنگ کیا جا چکا ہوگا چنانچہ ان کے ظہور کے وقت کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا عجمیوں غیر عرب کی جانب سے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا کہ یہ رکابت کس کی جانب سے ہوگی فرمایا اہل روم مغرب والوں کی جانب سے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدائے مدینہ سے ہوئی تھی حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا کچھ لوگ سنیں گے کہ فلان جگہ پر ارزنی اور باغ اور زراد کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے حالا ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو جانتے نہیں ابو صالح طابعی نے ابو حریرہ سے روایت کیا مصر پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی عرب کی بحری ناقابندی کے بارے میں خضرت قعب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا اور جنگ عظیم خضرت مہدی کے وقت میں ہوگی مشرقی سمندر سے یہاں بحر عرب مراد ہے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پہنچنا دشوار ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہاں آمد و رفت بند ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پرس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں کومنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے شیئر کرتے اور لائک کرتے رہیں گے دوستو ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات انبیاء اکرام کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اولیاء اکرام کی زندگی کے واقعات سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس میں ہم اس کے مستند اور تستیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجئے گا اور درود شریف کا بہت زیادہ احتمام کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے جزاک اللہ